سلطان نے فوراں چھوڑ دیا یہ آپ کا اثر اور رسوخ تا دربار کیا ملہ عبدالقادر بدائیونی کیا کہتے یہ ملہ عبدالقادر جو ہیں یہ شاہی موڑک ہیں انہوں نے چیزوں کو دیکھا اسے لکھا منتخب التواریخ ان کی کتاب کا نام ہے انہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ بے شمار مریض جو ہیں وہ آپ کے دربار میں آپ کی خان کامے آتے آپ ان کے لئے دعا کرتے اور آپ کی دعایں بڑی جلدی قبول ہوتی تھی وہ شفا پا جاتے جو کچھ آپ کے پاس فتوح آتی یہ فتوح کا لفظ جو ہے اکثر جب آپ اولیاء کرام کی شان بیان کر رہے ہوں تو میں نظر و نظرانہ ویسے عرف عام میں بول جاؤں تو بول جاؤں اصل لفظ اس کے لئے فتوح ہوتا ہے وہ جتنی ہی آتی تھی سب کی سب آپ تقسیم کر دیتے تھے اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے نہ اپنے لئے کچھ رکھتے تھے سب تقسیم کر دیتے تھے اور ملہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ یہ علاوی نصب ہے علاوی نصب سے تھے مگر اپنے نصب کو مسافر ہونے کی وجہ سے شہرت نہ دیئی انہوں نے شریعت کی نہائیت پبندی کرتے تھے شاید ہی کوئی کتاب ہو جس کی شرعہ یا حاشیہ نہ لکھاؤ لو ملہ عبدالقادر بدہ یوں نہیں لکھ رہے ہیں یہ منتخاب التواریخ پڑھنا کبھی بیٹھ کے آپ کو پتا چلے کہ یہ مغلوں نے کیا کیا مغلوں سے پہلے جو بادشاہ تھے انہوں نے کیا کیا بڑی دلچسپ کتاب ایسے ضرور پڑھی ہے نو سو اٹھالی سیجری میں وہ موڑ آیا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دربار میں کتنا اثر ہیں ویسے آپ کا کیا مقام ہے تو وہ نو سو اٹھالی سیجری میں پھر کیا موڑ آیا شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ نے گوالیار کو چھوڑ دیا گوالیار کو چھوڑ کر احمد آباد میں آگئے سارنگپور میں احمد آباد میں جب آئے تو یہاں ایک مولوی صاحب تھے بڑے ٹاپ کے عالمیتین تھے حدیث کے بڑے ماہر تھے شیخ علی متقیر حمد اللہ علیہ ان کے سامنے ایک میراج نامہ آپ کا گزرہ وہ میراج نامہ جب آپ نے پڑا تو جو شریعت کا عالم ہوتا ہے وہ پھر ایسی باتیں جب ہو رہی ہیں تو سیخ پا ہو جاتا یہ اس کا منصب ہے اسے ہونا چاہیے یہ اس کا منصب ہے اس کی مثال دوں میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خدیرہ علیہ السلام جب چلے تھے آپس میں تو موسیٰ بار بار کیوں بولتے تھے اس لیے کہ وہ شریعت کے عالم ہیں تو حضرت خدیرہ علیہ السلام ہر کام شریعت کے اُلٹ کر رہے ہیں کشتی کے پھٹے کو کھیڑ دینا شریعت کے اُلٹ ہے کہ کسی کی چیز کو نفسان دینا شریعت کے اُلٹ ہے ایک بچہ بچہ بچارہ کھیڑ رہا ہے اس کو پکڑ کے مار دینا شریعت کے اُلٹ ہے بھائی دیوار جو ہے وہ بنائی ہے اور اجرت نہ لینا شریعت گولت ہے شریعت کہتی اجرت لو تو وہ فوراں اطراز موسیٰ علیہ السلام کیوں کرتے تھے تو کیوں سے خدر علیہ السلام آگے سے کیوں کہتے تھے کیوں کہتے تھے تو جو شریعت کا علم ہو اس کے اوپر فرض ہے کہ جب وہ شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ابجکشن لگائے تو شیخ علی متقی نے ابجکشن لگایا کہ شیخ شاہ محمد غوث گوالیاری نے غلط کہا ہے شریعت کے خلاف کہا ہے انہوں نے علماء کو اکٹھا کر کے دربار سے بھی فتوہ لکھ کر کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے انہوں نے دربار میں پیش کیا سلطان کو پیش کیا سلطان سے کہا کہ اس بندے کے قتل کا آرڈر جاری کری ہے سلطان نے کہا بھئی میں تو نہیں کر سکتا جب تک شیخ وجیہ دین اس کے اوپر سائن نہیں کریں گے میں کوئی سزا کا آرڈر جاری نہیں کرتا اب یہ فتوہ جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچا یہ فتوہ جو تھا اور اس فتوے کے پہنچنے سے پہلے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ کے آنے کی خبر جو ہے وہ شاہ وجیہ دین شتاری رحمت اللہ علیہ کو مل چکی تھی آپ نے اپنا مدرسہ چھوڑا اور آپ ان کو ملنے کے لیے گئے یہ دوسری بار ہے آپ نے اپنے مدرسے کو چھوڑا چھوڑ کے آپ ان کے کمرے میں گئے کمرے میں جب پہنچے اندر شاہ محمد غوث گوالیاری ہیں اور شاہ وجیہ دین علیہ بھی رحمت اللہ علیہ بس دو ہی ہیں پوری رات گزر گئی پوری رات جب گزر گئی اب میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اب جو میں بات اگلی کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کے بسیجے شاہ حاشم میں ان کی لکھی بات ان کی کرنا چاہتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ شیخ وجیہ دین رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا اگر شیخ سے وہ ملاقات نہ ہوتی تو میں مسلمان نہ ہوتا اور جو معرفت تمام عمر حاصل نہ ہوئی ایک شب میں شیخ گوالیاری نے سکھا دیا اب آپ چونکہ پہلے مل چکے تھے تو جو ہی شیخ علی متقی کا فتوہ لکھا ہوا آیا آپ کے پاس کہ سائن کر دیجئے آپ نے فتوے کو لے کے پھڑ دیا شیخ علی متقی کو پتا چلا کہ شیخ نے تو میرا فتوہ پھڑ دی اب خود دین کے پاس آئے کہ لگے شیخ آپ نے میرا فتوہ کیوں پھڑ دیا آپ نے اس بداتی کا ساتھ دیا تو شیخ وجیہ دین نے شاہ محمد غوث قوالیاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ لگے سنو میں ہی ان سے مل چکا ہوں میں ایک پوری رات ان کے ساتھ گزار چکا ہوں اور مختصر تم اتنا سمجھ لو کہ ہم اہلِ قال ہیں اور وہ عربابِ حال ہیں شیخ علی متقی خیموش ہوگئے انہوں نے آگے کوئی ابجیکشن نہیں لگایا کوئی اتراز نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا ان کے اس جملے سے شیخ وجیہ الدین کے جملے سے بولنے سے شاہ محمد غوث قوالیاری پر تمام اترازات کیوں ختم ہوگئے سلطان محمود کا ابجیکشن کیوں نہیں اس نے فیصلہ کیوں نہیں کیا تو سن لیجئے یہ شیخ علی متقی جو ہیں یہ مدینہ شریح میں رہا کرتے تھے وہاں حدیث پڑھایا کرتے تھے جب یہ حدیث پڑھا رہتے ہیں تو اس حدیث پہ جب پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال کے راست کے اوپر ایک آدمی کو بھیجتا ہے جو تجدید دین کرتا ہے طلابان بیچ میں سے پوچھا کہ استاد محترم آج کے دور میں کون ہے آج کے دور میں کون ہے تو قادم لگے کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا تو اکثر اور یعکرام اور آپ لوگوں کو بھی یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو یہ ابو علی سینہ کا طریقہ کار یہی تھا اور یہ بڑے بڑے جتنے ہمارے جید عالم دینہ ان کا طریقہ یہی ہے جب بھی کوئی پرابلم ہو دین کی ہے یا دنیا کی ہے حل نہیں ہو رہی نا تحجد میں اٹھو وضو کرو وضو کرنے کے بعد دور کر نماز نفل وضو کے پڑھو اس کے بعد دور کر نماز نفل شکرانے کے پڑھو پڑھنے کے بعد آپ تحجد پڑھو تحجد جب پڑھ چکو تو اب اللہ سے کہو اللہ پاک یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا تو وہ پھر حل ہوگا یہ آپ کی پاور پر ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کتنے پاورفل ہو تو جتنے آپ پاورفل ہو اتنی جلدی جواب آپ اس آ جائے گا تو تحجد کے وقت آپ نے سوال کیا کہ اب کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب آیا کہ اس وقت شیخ وجیہ الدین ہے تو شیخ علی متقی نے پھر مدینہ میں پڑھانا چھوڑا اور آپ احمد آباد میں آگئے اب کچھ بات سمجھ گئی کہ تلاش کرتے 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 کہ وجیہ الدین کون ہیں تو آپ یہاں آگئے اب یہاں ذرا سمجھ لیجیے مجدد یہ جو مجدد ہوتا ہے میرے مرشد نے کمال کی تقریر کر دی ہے اب مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ لوگ شاید نہ سنیئے انہوں نے مجدد جو ہوتا ہے جب زوال ہوتا ہے تو جس سنن پر تو جو دیجئے جس سنت پر یا اسلام کے جس چیز کے اوپر زوال آ جائے زوال سے مراد اس چیز کا زوال نہیں ہے لوگوں کی ذہنیت سے جب وہ اتر جاتی ہے لوگوں کے معاشرے میں جب اتر جاتی ہے تو اس چیز کو پھر سے ان کے دماغ کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس معاشرے کے اندر وہ سنت ہو یا اسلام کا کوئی عمل ہو پھر اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھیج دیتا ہے اب جو مجدد ہوتے ہیں وہ مجدد کبھی ایک چیز کو اجاگر کرے گا کوئی مجدد ہوگا جو دو چیزوں کو اجاگر کرے گا کوئی ہوگا جو تین چیزوں کو اجاگر کرے گا یہ بات اجاگر کیے گا اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پورے کے پورے دین کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کر دیتے ہیں اور ان کا نام محیدین عبدالقادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ ہوتا ہے تو مجدد جو ہوتا ہے یہ جب بھی کوئی چیز اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سو سال پورے ہی ہوں گے نہیں جب بھی کوئی چیز نیچے ہو رہی ہوگی تو اس چیز کو پھر سے اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیج دیتا ہے تو وہ بندہ پھر اب دیکھئے مجدد جو ہیں ان کی لسٹ ہر ایک کے نزدیک ڈفرنٹ ہے مجدد کی لسٹ جب آپ پڑھیں گے تو ایک اورنگ زیب عالمگیر کا نام بھی آئے گا مغل بادشاہ جو تھا نا اس کا نام بھی مجدد میں آتا ہے اب مجھے بتاؤں اس مجدد نے کتنی کتابیں لکھی ہیں کتنی تفسیریں لکھی ہیں کوئی نہیں نہ تفسیر لکھی نہ کتابیں لکھی تو مجدد کہہ کے ہوئے پانچ سو علماء کو اکٹھا کر کے پانچ سو علماء کو اکٹھا کر کے فتاوہ عالمگیری لکھوایا ایک کام یہ کیا دوسرا کام انہوں نے اپنی لائف میں یہ کیا کہ جو تصوف اسلام کا تھا یوگیوں اور سنیاسیوں کی چیزیں داخل ہو رہی تھی تو اسلام کے تصوف کو بالکل خالص کر دیا اورنگ زیب نے تو یہ کام کیا کام کسی نے کیا اور مجدد اورنگ زیب عالمگیر بن گئے تو اب یہاں انہوں نے ایک کام کیا تو بعض اوقات ایک سنت تو مجدد کے لیے ایک چیز تو بارحال یہ شرط ہے کہ جتنے آج تک مجدد آئے ہیں سب کی شکل سے نبی کا عشق جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ شریعت کے بالکل وہ پاباند ہوتے ہیں وہ شریعت کے الٹ کوئی کام نہیں کرتا یہ بات یاد رکھے یہ اس کی پہلی شرط ہوتی تو مجدد آپ کو بنایا شیخ وجیہ الدین گجاتی تو شیخ علی متقی جو ہیں یہ مدینہ سے اس مجدد کی زیارت کرنے کے لیے آئے اور احمد آباد خانپور میں آپ کی ملاقات ہوگی اور یہی رہ گئے اس لیے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ان سے مل چکا ہوں تو شیخ علی متقی باوجود اس بات کے کہ حدیث کے عالم ہیں مدینہ میں پڑھاتے رہے ہیں آپ نے ایک بات بھی دوسری نہ بولی اب واپس چلے گئے تو یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ شیخ سید وجیہ الدین علاوی شطاری حسینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اندر شاہ محمد گوست گوالی آری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی زندگی کو بدل دیا تو شیخ علی متقی نے شیخ وجیہ الدین کو مجدد کہا ہے تو مجدد ہمیشہ دوسرا بندہ مجدد کو کہتا ہے مجدد خود کو مجدد نہیں کہتا یہ بات یاد رکھی ہو اگر وہ خود کو مجدد کہہ رہا ہے تو وہ مجدد نہیں ہے مجدد الفیسانی کو مجدد کس نے کہا تھا مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی دو دروازہ سیالکوٹ کے اندر بہت 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 مدرسہ ہے انہوں نے ان کو کہا تھا مجدد الفیسانی تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے علا حضرت عصیم البرکتہ عبدالمقتدر بدائیونی نے کہا تھا پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئے ہر ایک نے تسلیم کیا تمام اس دور کے جتنے ہزار علماء بیٹھے ہوئے سب نے اقرار کیا ہاں علا حضرت عظیم البرکتہ عبدالحکیم رحمت اللہ مجدد ہیں تو مجدد جو ہتا ہے وہ کسی نہ کسی سنت کو جا کر ابھی تکیے دعوت اسلامی والے مولانا لیاس قادری صاحب جو ہے انہوں نے پغڑیوں کو دوبارہ عام کی نوجوانوں کے سروں پر پغڑییں پہنا دی ڈاڑییں نہیں تھیں ان کی ڈاڑییں ان کے چہروں پر رکھوا دی تو مجدد جو ہوتا ہے وہ ایک چیز کو اجانگر کرتا ہے جو لوگوں کی نظر میں نیچے گر رہی ہوتی لیکن ہوتی نہیں تو شیخ وجی ہوتی ہیں رحمت اللہ علیہ شیخ علی متقی نے جب ان کے موہ سے غوث محمد گوالیاری رحمت اللہ کی طریف سنی تو اب چھپ ہو گئے تو کبھی کبھی مائفل میں بیٹھے ہوئے شیخ وجیہ دین اطاری رحمت اللہ علیہ جملہ کہا کرتے تھے علی متقی سے کہتے تھے ظاہر شریعت پہ ایسی نظر ہونی چاہیے جیسی شیخ علی متقی کی اور حقائق پہ ایسی نظر ہونی چاہیے جیسی ہمارے پیر یعنی شیخ محمد غوث غوالیاری شتاری رحمت اللہ کی نظر شیخ وجیہ دین بڑے بڑے علامہ آپ کے آگے آپ نے سر کو جھکاتے اور آپ کی تعریف کرتے تھے شاہ عبداللک محدثِ دیلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے حدیث کی چین آپ تک ختم ہوتی ہے آپ نے حدیث کے علم کو عام کی آپ بھی مجدد ہیں کیوں؟ آپ نے حدیث کے علم کو عام کی اخبار اللہ خیار آپ نے لکھی اس کے اندر آپ نے اولیاء کا تذکرہ کیا میں بھی کوشش کر رہا ہوں پرنسٹ تک تو لکھ چکا ہوں اللہ تعالیٰ اس سائی کو قبول کرے انتصاب و اعتقاد تصوح بشیخ محمد غوث بود اگرچہ مرید جائے دیگر بود آپ کی اعتقاد اور انتصام تصوح میں شیخ محمد غوث قوالیاری سے ہے یہ لکھ رہے ہیں شاہ عبداللک محدثِ دیلوی رحمت اللہ اور اس اعتقاد اور انتصاب پہ ان کو نازتا مِ فرمودن کہ قبل از ملاقات شیخ خبر از خدا نداشتا مراکبہ خدا رسانید شیخ محمد غوث بود مجھے ان سے ان سے ملاقات کرنے سے پہلے کوئی خبر نہیں تھی مجھے خدا تک پچھایا تو شیخ محمد غوث نے پچھایا یہ شاہ عبداللک محدثِ دیلوی رحمت اللہ لکھ رہے ہیں کہ شاہ عجیہ الدین کا یہ جملہ تھا اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حج پہ جا رہا تھا تو جو انڈیا والے حج پہ جاتے تھے تو وہ باہری جاز ہوتے تھے تو گجرات جاتے تھے گجرات سے پھر آگے ہو گئے فرمانے لگے کہ میں گجرات رستے میں پڑھتا تھا تو میں نے شیخ وجیہ الدین کا نام سنا تو میں ان سے ملنے کے لئے گیا شاہ عبداللہ محدثِ دیلوی کہہ رہا ہے میں ان سے ملنے کے لئے گیا میں نے ملا اور میں نے ان کو ولیہ کامل پایا شاہ عبداللہ محدثِ دیلوی کہہ رہے ہیں میں نے ان کو ولیہ کامل پایا پاکستان والوں کتے بڑے بڑے جگید علم ہیں اولیاء اکرام ہیں ہم ان کے نام جانتے تک نہیں شاہ عبدالحق محدد سے دیلوی جیسا ایک بڑا عظیم نام جس کی تعریف کر رہا ہے کوئی تو ہستی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ آپ ولیہ کامل تھے ریاضت بہت کرتے تھے لکھنا پڑنا آپ کا محبوب مشکلہ تھا علم سلوک میں آپ کی شاہ محمد غوث اکوالیاری رحمت اللہ لائے سے عقیدت اور نسبتی آخری عمر کے اندر آپ کمزور ہو گئے تو آپ نے یہ سوچا کہ اب میں پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں اب تو اتنے اساتیزہ ہو گئے ہیں کوئی نہ کوئی پڑھا لے گا آپ نے جب یہ پڑھانا چھوڑا تو آپ زیادہ تر آخری عمر میں یہ حدیث پڑھایا کرتے تھے باقی یہ معقول چھوڑ دی منقول پر زیادہ توجہ ہوتی تھی حدیث آپ پڑھایا کرتے تھے اب ظاہر ہے اس دور کے اندر جو حدیث پڑھاتے تھے تو پرانے دور کے اندر کوئی حدیث جب پڑھی جاتی تو خود بھی روتے رہتے تھے میں نے تو ایسے ایسے بھی اساتیزہ دیکھے ہیں ایک حدیث ہے روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں ہچکیںیں بن جاتی تھیں ایک حدیث پرے سبق میں ہوئی تو آپ جس جو پیار اور محبت سے حدیث پڑھاتے تھے تو آخری عمر میں جب حدیث پڑھانے آپ نے کہا کہ میں بھوڑا ہو گیا ہوں بہت زیادہ تو یہ سوچا کہ کوئی اور پڑھائے گا تو ذراحت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا سید وجیہ دین علوی رحمت اللہ کی خواہ میں حضور آگئے معلوم ہے کیا فرماتے ہیں کہ میں لگے وجیہ دین جب تم حدیث پڑھاتے ہونا ہم تیرے درس کو سنتے ہیں ہم تیرے حلقے میں بیٹھتے ہیں سنتے اتنا جب کہا صبح اٹھے سید وجیہ دین رو رہے ہیں آنکھوں میں آن سو فرمانے لگے ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اسے ختم کرتے ہیں واپس لیتے ہیں ہم حضور کی حدیث کو پڑھائیں گے پھر آپ آخری دم تک پڑھاتے ہیں جن کے درس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوں اس درس کا عالم کیا ہوگا اس مدرسے کا عالم کیا ہوگا اور ان شغیردوں کا عالم کیا ہوگا آئے نو سو دو میں آپ کی ولادت ہوئی اور نو سو ستانوے کے اندر جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا موسیقی